آلو بڑے تو آپ نے کئی طریقے کے کھائیں ہوں گے لیکن اس طریقے سے آلو بڑے بنائیں گے تو بار بار بنانا چاہیں گے دیکھو کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں آلو بڑے آلو بڑے کو کوپتہ بھی بولا جاتا ہے ہیلو پرینٹس نمستے سیمی کچن ریشیپی میں آپ کا سواگت ہے تو چلو پرینٹس ہم بنانا شروع کرتے ہیں آج کی نئی ریشیپی یہاں میں نے کڑائے لیے کڑائے میں دو تین چمچ کے قریب اویل ڈال دیا ہے اویل گرم ہو چکا ہے اب میں ڈال رہے ہوں ایک چمچ سونپ ایک چمچ جیرہ ایک چمچ کے قریب سابوت دنیا تھوڑی سی ہنگ پانچ چھے کڑی پتے ڈال رہی ہوں دو ہری مرچی باری کٹی ہوئی ان سبی کو اچھی طرح سے بون لیا ہے اب ہم ڈالیں گے مسالہ ایک چمچ کے قریب لال مرچ پاوڈر آدھی چمچ کے قریب حلدی پاوڈر اب ہم ڈالیں گے ایک توری برکر بیشن بیشن کو اچھی طرح سے مسالے میں ملا دیں گے اسے بہت اچھا سواد آتا ہے آلو بڑے میں گے اس کی آنچ کم کرتے ہوئے ہم نے ملا لیا ہے بیشن کو اچھی سے مسالے میں اب میں نے لیا ہے چار پانچ آلو جو ہم نے پہلے بویل کر لیا تھا اب ہم ان کو ڈال دیں گے بیشن کے اندر اب میں نے لیا ہے دو باری کٹی ہوئی پیانچ تھوڑی سلی ہے لسون کی کلیاں جن کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار دیا ہے اب میں ڈال رہی ہوں لال مرچ آدھا چمچ کے قریب کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈال رکھی ہے لال مرچ سواد کے انصار ہم نمک ڈال دیں گے اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے تھوڑا سا امچور پاوڈر ڈال دیں گے سواد کے انصار کالا نمک ڈال دیں گے اب میں ڈال رہی ہوں ایک خاص چیز جو آپ نے نہ تو کبھی سنی ہوگی نہ ہی کبھی ڈالی ہوگی میں نے لی ہے ایک چمچ بھر کر چینی اب میں ایک چمچ بھر کر اور لے رہی ہوں یہ ہماری ریسیپی کو اور ادھک سوادشت بنائے گی تو بتائیے فرینز آپ نے بھی پہلے کبھی ڈالی ہے الو بڑے مچینی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اب ہم ان سب کو اچھے سے ملا دیں گے اب ہم نے اچھے سے ملا دیا ہے میں نے لیے ایک پلیٹ اس میں ہم چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر رکھ دیں گے آلو بڑے کو بنانا بہت ہی آسان ہے کم سمیں اور کم خرچ میں تو لیجیو فرینز ہم نے سارے آلو بڑے بنا دیئے میں نے ایک بڑے برطن میں دو چھوٹی کٹوری بھر کر بیشن لیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے سواد کی انسار آدھا چمچ لال مرچ پاورڈر ڈال رہی ہوں اب ہم بیشن کو اچھے سے ملا دیں گے جسیں بیشن میں نمک اور مرچی اچھی طرح سے مل جائے تو لیجیو فرینز ہم نے بیشن کو ملا دیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور بیشن کو پیسٹ بنائیں گے اس کا گول بنا کر تیار کریں گے تو دیکھیں فرینز ہمیں اس طرح سے گول بنا کر تیار کرنا ہے جو اکتم گرڈا بھی نہ ہو اور پتلا بھی نہ ہو ہمارا گول بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک گولے کو اٹھائیں گے اور چاروں طرف سے بیشن کو لگائیں گے لگا کر ہم تیل میں چھوڑ دیں گے تیل کو میں نے پہلے گرم کر لیا تھا تیل پھل گرم ہو چکا ہے ایسے کر کے ہم دوسرے کے بیشن کا گول لگائیں گے اور تیل میں چھوڑ دیں گے ان کو اُلڑتے پلڑتے اچھی طرح سے پھرائے کریں گے تو دیکھیں فرینز یہ گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو ایک ایک کر کے باہر نکال لیتے ہیں دیکھو کتنے اچھے پکی ہیں ایسے کر کے ہم سارے آلو بڑے نکالیں گے میں نے لیے چار ہری مرچی ان کو بھی ہم تیل میں پھرائے کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے فرینز ہمارے آلو بڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں دیکھو کتنے ٹیسٹی بنے ہیں تو ہمارے ریشی بھی بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ریشی بھی پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد ملتے ہیں